بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے زمانے میں اگر کوئی کربلا ہے تو وہ فلسطین ہے جتنا ظلم وہاں بپا کیا گیا جتنا بہمانہ تشدد جتنی بربریت جتنی دہشت جتنی وحشت سرزمین فلسطین پر ہم دیکھ رہے ہیں شاید ہی اس کی مثال کہیں اور ملتی ہو اور خوشائند بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے ان مقدس ترین ایام میں تحلیق لبیق پاکستان اس کے کارکنان اس کے رانماء اور نوجوانان ملت اس وقت احتجاج کر رہے ہیں فلسطین کے مظالم کے خلاف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں اور ان کے مطالبات کیا ہیں مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اب ایک سے زائد دن ہو چکے ہیں اس احتجاج کو اس دھرنے کو اور مطالبہ یہ ہے کہ فلسطین میں فالی طور پر غزائی اور طبیم دات مہچائی جائے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں ان کا سرکاری سطح پر بائیکارٹ کیا جائے اور تیسری یہ کہ نیتن یہو بدبخت کو دہشتگرد خرار دیا جائے اب یہ وہ مطالبات ہیں جو ہر پاکستانی ہر مسلمان کی دل کی آواز ہیں بلکہ دنیا بھر میں جو لوگ انسانیت کا در رکھتے ہیں وہ یہی مطالبات اس وقت کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ مطالبات اب تک تسلیم نہیں کیے گئے حکومت وقت کی جانب سے اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ساد رزوی صاحب کی خیالت میں اس وقت ان مطالبات کو منوانے کے لیے دھرنا دیئے ہوئے اسلام آباد کے اندر میں دست بستہ درخواست کرتا ہوں ارباب اختیار سے ارباب اقتدار سے کہ یہ ہم سب کی درخواست ہے یہ ہم سب کی اپیل ہے یہ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ خدا کے واسطے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کی امداد کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے کیجئے اسرائیل کی مصنوعات جن سے ایک پیسہ بھی ایک پائی بھی فلسطین کے بچوں کو شہید کرنے بے دردی سے شہید کرنے پر صرف کیا جا رہا ہے خرچ کیا جا رہا ہے ان مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائکاٹ کیا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دہشتگردی کرنے والا یہ بربریت بپا کرنے والا نیتن یاہو سے دہشتگرد قرار دیا جائے تو میری درخواست ہے ایک تو یہ ہے کہ سب لوگ دعا کیجئے تحریک لبیق پاکستان کے کارکنان کے لیے جو اس وقت آپ اور ہم سب کی آواز بن کر اس وقت اسلام آباد میں بیٹھیں ہم سب اظہار ایک جہتی کرتے ہیں ان مطالبات کے حوالے سے تحریک لبیق کے کارکنان کے ساتھ ان کی قیادت کے ساتھ اور دامیں درمیں سخنیں قدمیں اور اگر کچھ اور وقت تک یہ معاملہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتا تو انشاءاللہ عملی طور پر بھی ہم اس دھرنے میں اس احتجاج میں شریک ہوں گے میری بہت ساری دعائیں اس احتجاج میں شریک نوجوانوں کے لیے بہت ساری نیک تمنہ ہیں اور مجھے امید ہے کہ حکمت وقت ہوش کے ناکھن لے گی اور ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا انشاءاللہ